اس چھوٹی سی ویڈیو کے راہی میں آپ کو جو لوفا جس کو ہندی میں تورائی یا پھر توری کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ریز گوڑ یا سپونز گوڑ اور لوفا بول دیتے ہیں ان جنرل تو اگر آپ اپنا سو پرتشت اورگینک جو بیدنگ سپنج ہے یا پھر آپ برتن ساف کرنے کے لیے جو ہم لوگ سپنج یوز کرتے ہیں تو وہ جنرلی وہ پلاسٹیک آتا ہے یا پھر کچھ اور فائبرس کوٹنی میٹیریل کا رہتا ہے بلہ وہ سارا کا سارا سنثیٹک میٹیریل رہتا ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ جو تورائی ہے تو ابھی جیسے سپرنگ سیزن گرمیوں کا سیزن دیرے دیرے سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی ان کا سیزن ہے جو بھی بیل والی فصلے رہتی ہیں قدو توری تینڈا تو جو تورائی رہتی ہے تو اس کا اندر کا گودہ رہتا ہے جس کو آپ دیکھیں گے اسی لئے اس کو سپونج گارڈ بولتے ہیں کیونکہ یہ سپونج کا کام کرتی ہے اور یہ کبھی زیادہ گلتی نہیں ہے تو ایک سپونج آپ مان کے چلو کی ارام سے ایک سال چھے مہینے ارام سے چلتی ہے تو ہم لوگ اپنے یہاں گارڈن میں جیسے ابھی میں اپنے فور گارڈن میں بیٹھ ہوں تو ہم لوگ اپنے گارڈن میں تورائی گروہ کرتے ہیں اور آپ مان کے چلو کی اور باقی جو تورائی ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو کیلے کا پیڑا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری تورائی چڑی تھی تورائی چڑی تھی تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک تورائی لٹکی ہوئی ہے تو اس پرکار جو بھی پڑیوز ہوتا ہے جو تورائی بچ تو وہ کچھ نہ کچھ سوک جاتی ہے تو وہ بیز سیڈ سیوینگ کا بھی کام کر دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ اس پرکار ہے تو یہ یہاں سے ہم لوگ بریک کر کے اس کو تو یہ سپنج گوڑا ہے اور یہ بلیک والا جو ہے یہ ریز گوڑا ہے تو یہ دو ورائیٹیز رہتی ہیں تو کافی ورائیٹیز رہتی ہیں تو اس میں جو بھی سارا سیڈ رہتا ہے وہ ہم لوگ اپنے دوستوں کو یا پھر سکول والے بچوں کو یا ہم لوگ اپنے جو اور فوڈ گارڈنر فرنڈز ہیں تو ان کو ہم لوگ باند دیتے ہیں تو اس پرکار آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تورائی کا بیز ہے ہم لوگ سیو بھی کر لیتے ہیں اور ایک بیز سے آپ ماننے کے چلو آرام سے پانچ سو سات سو بیز ہم لوگ سیو کر لیتے ہیں اور آٹھ دست جو تورائی جو سوک جاتی ہیں تو اس سے ہم لوگ اپنا سپونج گارڈ بنا لیتے ہیں تو اس پرکار مدلہ جب آپ فوڈ گارڈننگ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ کو فوڈ ملتا ہے پھر آپ اس میں یہ سپونج گارڈ ہے جیسے تو بہت سارے جیسے اور بھی کافی جاتا بینیفٹس ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ کو یہ اپنا پولی بیگ میں یا پھر کونٹینر میں یا وہاں آپ سپونج گارڈ یہ گرو کر سکتے ہیں اور اپنا جو سو پرتشت لوفہ ہے تو جیسے اب یہ برطن ساف کرنے کے لیے بھی یوز ہو جائے گا تو یہ نہانے دونے کے لیے بھی یوز ہو جائے گا اور کسی بھی پرکار کا جو اور صفائی میں ہے تو اس میں یہ یوز ہو سکتا ہے دھنیا باد